بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین رتاس حسین ایکسپلورر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میرزبان رتاس حسین اور آج بہاولپور شہر میں جو اس ویڈیو کا میں پہلا پارٹ بنا چکا تھا گورنمنٹ ایس سی کالج یعنی کہ ریاست بہاولپور کے دور میں جو پرانا ایس سی کالج تھا اور موجودہ یہ جو عمارت ہے یہ اب ایس ڈی ہائی سکول یعنی صادق ڈین ہائی سکول کہلاتی ہے اس ویڈیو کا یہ دوسرا پارٹ ہے اس سے پہلے میں اس کا پہلا پارٹ جو ہے وہ اپلوڈ کر چکا ہوں جس میں تمام معلومات میں نے فرام کی ہے کہ یہ کس دور میں یہ ایس سی کالج کی عمارت ہوا کرتی تھی اور بعد میں کب یہاں پہ ایس ڈی ہائی سکول یعنی صادق ڈین ہائی سکول یہاں پہ شفٹ کیا گیا یہ تمام معلومات میں اس سے پہلے والے پارٹ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں اور یہ اب اس مزید جو کچھ اس عمارت کا حصہ تھا وہ جو باقی حصہ رہ گیا تھا اور باقی مزید معلومات جو رہتی تھی وہ انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا یہ جو اب آپ کو سامنے بیڈنگ دکھائی دے رہی ہے یہ اس دور میں ایس سی کالج کی جب یہ سادق ایجیٹرن کالج ہوا کرتا تھا تو یہ اس کی لیبارٹری تھی سائنس کی لیبارٹری تھی اس دور میں لیکن اب یہ بند کر دی گئی ہے وہ کیوں بند کیا وہ بھی میں آگے چل کے بتاتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس طرف نگاہ دوڑائیں تو یہ اس سکول کی جدید عمارت ہے جو اب نئی تعمیر کی گئی ہے بچوں کی جو سکول کی کلاسیں ہوتی تھیں وہ اب یہاں پہ شفٹ کر دی گئی ہیں یہ اب نئی عمارت ہے اس اسٹی ہائی سکول یعنی صادق ڈین ہائی سکول کی یہ نئی عمارت ہے جو اب آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہے جبکہ ان درختوں کے پیچھے جو ہے وہ پرانی عمارت آج بھی موجود ہے لیکن یہ جو نئے کلاس روم ہیں یہ اب دوبارہ تعمیر کیے گئے ہیں یہ آپ یہاں ملازع کر سکتے ہیں یہ تمام جو دکھائی دے رہے ہیں یہ تمام نئی کلاسیں ہیں جو کلاس روم یہاں پہ بنائے گئے ہیں اور مزید میں آگے چل کے آپ کو اور بھی اس کا وزٹ کراتا ہوں کہ یہاں پہ ایک سٹاف روم ہے جس کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ باولپور کے آخری حکمران اور تیرہیں امیر عالی حضرت جنرل صادق محمد خان اباسی کے دلیر اور شیر فرزند اور باولپور کے شہزادہ شیر باولپور یعنی شہزادہ مامون الرشید اباسی نے اس کا افتتا کیا تھا مورخہ بائیس ستمبر انیس سو نینانوے کو یہاں پہ ایک سٹاف روم بنایا گیا تھا جس کا افتتا انہوں نے فرمایا تھا یہاں پہ باقی یہ والی جو عمارت ہے یہ نئی عمارت ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکول کی نئی عمارت صادق ڈین ہائی سکول کی یہ جو نئے کلاس روم ہیں ان کا بھی آپ کو میں مختصر سے یہاں پہ وزٹ کراتا چلوں یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں یہ تمام جو اب کلاس روم ہیں یہ اب نئے ہیں اور یہ ان نئے کلاس روم کے ساتھ جو پرانی بیلڈنگ ہے جب یہاں پہ ایس سی کالج یعنی صادق ایجیٹن کالج ہوا کرتا تھا ایس ڈی ہائی سکول والی جگہ پہ تو یہاں پہ یہ جو لیبارٹری جس کے بارے میں آپ بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ جو عمارت تھی لیبارٹری کے لیے اس دور میں مخصوص تھی یہاں پہ جو تجربات ہوتے تھے سائنس کے وہ تمام یہاں پہ سٹوڈنٹ یہاں پہ کیا کرتے تھے اور یہ اس دور میں لیبارٹری کے طور پہ یہ امارت استعمال ہوتی تھی لیکن آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے جب یہاں پہ محکمہ جو بیلڈنگ والے ہوتے ہیں انہوں نے اس کا معاینہ کیا اور انہوں نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ امارت کافی خستہ ہو چکی ہے جس کے اندر اب سٹوڈنٹ کا یہاں پہ بیٹھنا اور لیبارٹری کے لیے جو تجربہ ہے کے طور پہ یہ استعمال ہوتی تھی تو اس کی حالت اب اس قابل نہیں ہے کہ یہ کسی بھی ٹائم گر سکتی ہے تو لہٰذا اس کو سیل کر دیا جائے اب یہ دیکھیں اس کو بلکل بند کر دیا گیا ہے اور لاک کر دیا گیا اور جو بھی یہاں پہ جو تھوڑا بہت اسمان ہے کاٹ کبار وہ اس کے اندر رکھ کر اس کو بلکل لاک کر دیا گیا ہے حالانکہ اگر اس پہ تھوڑی سی توجہ دی جاتی تو اور اس کی مرمت وغیرہ کی جاتی تو یہ ابھی بھی قابل استعمال ہو سکتی تھی مزید لیکن اب یہ خدا بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے بالکل اس کو سیل ہی کر دیا ہے یہ اب آپ کے سامنے ملاحظہ کر سکتے ہیں آپ اس کو یہ ایک تاریخی عمارت یہ ایک اور انگل سے بھی آپ اس تاریخی جو عمارت ہے اس کا ویو ملاحظہ کر سکتے ہیں کس قدر خوبصورت عمارت ہے اگر آج بھی اس پہ توجہ دی جائے تو اس کی عمر مزید بڑھائی جا سکتی ہے اور ایسے تمام محکمہ سارے قدیمہ سے میں اپیل کروں گا کہ وہ آئیں اور اس عمارت کا اپنے طور پر معاینہ کریں اور اس کی جو مزید عمر اگر بڑھانے کے لیے کچھ اقتماعت کیے جا سکتے ہیں تو ضرور اس کے لیے اقتماعت وہ کیے جائیں تاکہ یہ تاریخی ورثہ بھی محفوظ ہو سکے اور بچوں کے لیے یہاں پہ درسگاہ کے طور پر اس میں کلاسوں کا اجرابی مزید کیا جائے یہ اب اس کی بیک سیڈ ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کس قدر بڑے اور کشادہ جو ہیں گیرانڈ جو تھے اس کالج کے لیے اور اب موجودہ سکول کے لیے دستیاب ہے یہ ایک اور اینگل سے بھی آپ ایس ڈی موجودہ ایس ڈی ہائی سکول کا یہ آپ معاینہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس اینگل سے بھی آپ دیکھیں اس کو کس قدر خوصورت اور آلشان عمارت ہوا کرتی تھی اور اسی لیبارٹری اور عمارت کے درمیان میں سے ایک راستہ جو ہے دوسری جانب بیک سائیڈ پہ گیرانڈ کی جانب جاتا ہے وہ بھی میں چل کے آپ کو دکھاتا ہوں لیکن یہ اس جانب سے ابھی آپ یہ دیکھ لیں اس لیبارٹری کا ڈیزائن اور سٹرکچر اور یہ اب لازٹ ٹائم اس کو جو بنا دیا گیا تھا یہاں پہ یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں آپ کے سامنے تمام ڈور جو ہیں لاکھ ہو چکے ہیں یہاں پہ اور اس عمارت میں کسی بھی قسم کی اب ایکٹیوٹیز نہیں ہوتی کس قدر خوبصورت کالج ہوا کرتا تھا اور اب یہ اسٹی ہائی سکول یہاں سے ایک راستہ جو ہے بیک سائیڈ پہ جاتا ہے جہاں پہ اسمبلی کا انعقاد کیا جاتا تھا اور اب بھی یہاں پہ جب کلاسز ہوتی ہیں سکول تو آج کل تو خیر سکول بند ہیں لیکن جب سکول کی کلاسز ہوتی ہیں تو یہاں پہ اسمبلی کی جاتا ہوتی ہے یہاں پہ اور یہ بچوں کے کھیلنے کے لیے یہاں پہ کس قدر کشادہ اور بڑے گرانڈ اس دور میں ریاست بھولپور میں مختص کیے گئے تھے یہ آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک جانب وہی لیبارٹری اور دوسری جانب اسی پرانے اسی کالج کی بیلڈنگ آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی یہاں پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر عظیم الشان امارت اور یہاں پہ کس قدر بڑا پلے گرانڈ بچوں کے لیے اس دور میں یہاں پہ بنائے گئے تھے یہاں پہ اس کا اندازہ لگا لیں چاروں جانب کس قدر بڑے اور کشادہ گرانڈ یہاں پہ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سٹوڈنٹ کے رہائش کے لیے ہوسٹلز وغیرہ بھی بنائے گئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ساتھ ساتھ تھے پریسپل حضرات تھے ہیڈ ماسٹر صاحب آن ہوگا کرتے تھے ان کے لیے بھی یہاں رہائش گائیں بنائے گی تھی وہ انشاءاللہ میں اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں وہ جگہیں بھی آپ کو دکھاؤں گا لیکن ابھی یہ آپ یہاں سے ملاحظہ کر سکتے ہیں یہ اب میں اس کی بیلڈنگ کی چھت کے اوپر آ چکا ہوں یہاں سے بھی آپ ایک اور اینگل سے دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں جانب اس پہ یہ والپلاک لگائے گئے تھے جو کہ اس دور میں چال ہوا کرتے تھے سامنے اس کے جو ہے مین روڈ اب آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی مین روڈ کے بالکل ساتھ واقعی یہ موجودہ ایس ٹی ہائی سکول صادق ڈین ہائی سکول کس قدر خوبصورت ڈیزائننگ سے یہ دیکھیں آئے ناظرین اس کو تعمیر کیا گیا اور یہ دیکھیں روشندان یہاں پہ جگہ جگہ پہ روشندان بنائے گئے تھے تاکہ تمام کے تمام کمروں میں ہوا کا جو انعکاس ہے وہ بڑا آسانی سے ہو اور فریش ہوا ہر طرف سے اندر جائے اور کمروں میں کسی قسم کے گھٹن یا تنگی کا احساس نہ ہو سکے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہر کمرے میں اسی طرح بڑے بڑے جو روشندان تھے وہ رکھے گئے اور یہ گیلری نمارا راستے بھی نیچے بھی اسی طرح یہ گیلری نمارا راستے بنائے گئے تھے تاکہ ہوا کا کراس جو ہے بڑی آسانی سے یہاں سے ہو سکے مزید ہم چلیں گے اوپر یہ یہاں سے بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اس طرح بھی روشندان بنے ہوئے اور یہ اوپر جانے کے لیے چند سیڑھیاں بنائی گئیں یہاں سے آپ اگر اوپر مزید جائیں تو اس کے لیے بھی یہاں سے یہ راستہ بنایا گیا تھا چھوٹے چھوٹے یہ سیڑھی ہیں جن کی چوڑائی اتنی زیادہ نہیں ہے ایک وقت میں صرف ایک ہی آدمی اس کے اوپر چڑھ کے اوپر پہنچ سکتا ہے ابھی مزید ہم چلتے ہیں اوپر اور وہاں سے بھی میں اس کا آپ کو ایک ویو دکھاتا ہوں یہ تمام جو تھے اس دور میں ریاست بھاولپور کے پروجیکٹ تھے جو کہ یہاں ریاست کی عوام کی فلاہ و بہبود کے لیے ان میں مزید تعلیم کا شعور اجاگر کرنے کے لیے یہاں پہ نواب اور بھاولپور کی زیرے نگرانی یہاں پہ یہ تعمیر ہوئے تھے ریاست بھاولپور کے دور میں یہ دیکھ سکتے ہیں کلاک جو کہ اس دور میں یہاں پہ چال ہوا کرتا تھا اور یہاں پہ بڑا سا اس کا جو گھڑیال تھا وہ بنا ہوا تھا جو کہ اپنی جو وہ اسی مخصوص ٹن ٹن کی آواز تھی ہر گھنٹے بعد وہ بجا کرتا تھا لیکن اب وہ خراب ہو چکا ہے اوپر سے ایک اور ویو آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے بھی اس کی ڈیزائننگ کس قدر خوبصورت تھی آج بھی امارت کتنی بہتر حالت میں یہاں پہ موجود ہے ناظرین آج میں نے آپ کو سابقہ ایسی کالج اور موجودہ ایس ڈی ہائی سکول کا وزٹ کروایا اس کا آٹ ٹو آپ کے سامنے پیش کیا اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ کسی اور مقام پر ملقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ خدا اپا امان